سبسکرائب کیا چینل اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات جماعت باروی کے تاریخ کے دوسرے ویڈیو میں پہلا سبخ اس کے دوسرے ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے یورپ میں نشات سانیہ کا دور اور سائنس کا فروغ پہلا ویڈیو پسند آیا ہوگا ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے تاکہ پورا سبخ اچھے سے سمجھ میں آ جائے چلے شروعات کرتے ہیں یورپ میں نشات سانیہ کا دور اور سائنس کا فروغ کل جہاں ہم نے چھوڑا تھا وہاں سے آگے کی شروعات کرتے ہیں کیتھولک چرچ کا کردار نشات سانیہ کے دور میں چرچ کوئی مذہبی ادارہ نہیں بلکہ لوگوں کی ذاتی زندگی کے معاملات کی دیکھ ریکھ کرنے والا ادارہ تھا یعنی نشات سانیہ کے دور میں چرچ جو ہے یہ صرف مذہبی ادارہ نہیں ہو کے یہ لوگوں کے روز مرہ کی زندگی میں بھی دقیل ادارہ تھا چرچ کے مذہبی رہنماء چرچ کے نام کے فرامین جاری کر کے عام لوگوں کا معاشی استحصال کیا کرتے تھے یعنی چرچ کے جتنے لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے عام لوگوں کے معاشی استحصال کیا کرتے اس کے علاوہ لوگوں کے آزادانہ طور پر غور و فکر کرنے یا اپنی آزادانہ رائے کا عوامی طور پر اظہار کرنے پر بھی پابندی آئیت تھی یعنی لوگوں کے آزادانہ طور پر غور و فکر کرنے اور آزادانہ رائے رکھنے پر پابندی تھی بائبل جیسی مقدس کتاب پر چرچ کی روایت سے مختلف رائے کا اظہار کرنے پر سزا موت دی جاتی تھی یعنی بائبل پر بھی کوئی اپنی رائے نہیں رکھ سکتا تھا چرچ کی رائے ہی آخری سمجھی جاتی تھی ان مظالم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے نشاتی ثانیے کے دور میں انسانیت پسند طرز فکر نے موافق ماحول تیار کیا چلے دیکھتے ہیں یہ سولویس عدیسوی کا ایک بہت پرانا خدیم چرچ ہے یہ مشرقی یورپ کے ایک شہر سے لیا گیا ہے یہاں پر یہ بادشاہ دیکھئے بادشاہ جو ہے وہ نیچے بیٹھے ہیں اور پوپ صاحب یہ اوپر کی طرف فرہ وراجمان ہیں اور اس کے ساتھ چرچ کے دیگر آلہ دکھاری بھی بیٹھے ہوئے ہیں بادشاہ حالانکہ بہت ہی پاورفل ہوا کرتے تھے جدید سائنس کی ابتداء لوگ اپنے ذاتی مشاہدی کی بنیاد پر سائنسی طریقے کا استعمال کرتے ہوئے سچائی اور حقیقت کا تجزیہ کرنے لگے اسی کو جدید سائنسی احد کی بنیاد کہا جاتا ہے اس دور میں ریاضی سائنس اور خنون کی تعلیم کو اہمیت حاصل ہوئی جدید احد کی شروعات میں خدرت کا متعلق کرنے والے سائنس دا ہو گزرے ہیں جن میں ہم لیونارڈو ڈاوینچی کا نام لے سکتے ہیں اب دیکھئے یہ لیونارڈو ڈاوینچی جو ہے یہ بہت ہی مشہور سائنس دا ہوئے ہیں یہ دیکھئے یہ تصویر ہے لیونارڈو ڈاوینچی کی اور ان کی شہرہ آفاخ تصویر جو ہے مونا لیزا اس کی جو تصویر بنائی گئی تھی وہ بھی تصویر اس کے ساتھ میں ہی ہے اور یہ ہے مائیکل آئنجیلو مائیکل آئنجیلو نے جو اپنی شاکر سنگ تراشی کے نمونے پیش کیے تھے اس کا یہاں پر مجسمہ بیان کیا گیا ہے علم و فنون مطرخی نشاط السانیہ کے دور میں فنون پر بھی سائنس کے اثرات مرتب ہوئے اسی دور میں کیمیا کے نام سے جانے جانے والی سائنس میں پراثراریت کم ہوئی اور سائنسی بنیادوں پر اس کی عمارت تعمیر ہوئی انہیں پہلے لوگ کیمیا کو پراثرار سمجھتے تھے لیکن بعد میں اس میں لوگوں کے ذہن میں اس کی جو شبہات ہیں وہ دور ہو گئے یہی کیمیا آگے چل کر کیمسٹری میں تبدیل ہو گئی علم کیمیا یعنی کیمسٹری میں ہونے والی تحقیقات کی وجہ سے مادنیات کے زخائر اور ماددوں سے متعلق علم میں اضافہ ہوا یعنی مادنیات اور مادنیات کے جو ماددے ہیں اس سے متعلق تحقیقات ہونے لگی اس کی وجہ سے تیل کے رنگوں سے بورڈ تختے رنگنے کی شروعات ہوئی یعنی تختے اور بورڈ رنگنے کی شروعات بھی کب ہوئی تھی یہ کیمیا یعنی کیمسٹری کے الگ الگ تحقیق کرنے کے بعد سائنسی طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے خدرت اور فطرت کی مشاہدی کی وجہ سے خدرت کی خورد و بینی تصویر کشی کرنے والے کرنے کے علاوہ انسان کی طبعی صاحب کی خصوصیات ظاہر کرنے والی شکلیں اور تصویریں بنانا بھی آسان ہو گیا اس حوالے سے لینارڈو ڈاوینچی اور مائیکل انجلو کی خدمات نیاحت اہم ثابت ہوئی یعنی یہ تصویریں وغیرہ بنانا اور خورد بینی جانداروں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا یہ تمام چیزیں علوم و فنون میں ترخی کیا ایک اہم مدارج کا حصہ ہے سائنس کا ارتخاب یہ بھی مانا جاتا ہے کہ یورپ میں سترہوی صدی میں فطرت کا متعلق کرنے والے سائنس دانوں نے جدید سائنسی علوم کی بنیاد ڈالی یعنی جدید سائنس کی بنیاد کب پڑی جب یورپ میں سترہوی صدی میں فطرت کا متعلق کرنے والے سائنس دانوں نے اس پہ غور و فکر کیا براہ راست اور ذاتی مشاہدے کے ذریعے سائنسی اصولوں کو زمانی و مکانی اہمیت حاصل ہوتی ہے اسے ثابت کرنا ہے نئے وضع کیے گئے اصولوں کو ہم آہنگ کرنا نئی سائنسی استلاحات وضع کرنا ان کوششوں کی وجہ سے جدید سائنس مزید ترقی آفتہ ہوتی چلی گئی سائنسی دارے کا فروغ سائنسی تحقیقات کے لیے یورپ میں چند دارے خیام کیے گئے تھے یہ دیکھیں یونیورسٹی وغیرہ کی بات میں ہیں جیسے کہ رائل سوسائٹی آف لنڈن وغیرہ بھی یہ اسی وقت کے ادارے ہیں یہ ادارے انگلینڈ فرانس میں سائنس داروں کی تحقیقی مزامین شائع کرنے والے رسائل اور جرائج جاری کرنے اور مرحصلت کرنے شکوب کا اضالہ کرنے فکری تبادلہ خیال کرنے وغیرہ جیسے امور انجام دیتے تھے ان اداروں میں روم کا اکیڈمی آف دی لنکس آئیڈ ایکسپریمنٹ اور لندن کا رائل سوسائٹی فار امپروونگ نیچرل نالج فرانس کا فرنچ اکیڈمی آف سائنسز وغیرہ اہمیت کے حامل ہے یہ دیکھیں فرانس اٹلی اور اس کے علاوہ انگلینڈ میں اس میں اہم کردار ادا کیا سائنسی ادارے کے فروغ میں یہ دیکھیں سائنسی ادارے کے فروغ کی وجہ سے ہی سر آئیزاک نیوٹن اور ان کے جیسے جو دیگر سائنس دا تھے انہوں نے بہترین خدمات انجام دی جیسے کہ نیکولاس کوپرنکس اور جیمس وارٹ وغیرہ مختلف شعبے میں سائنسی ایجادات اس زمانے میں کمپاس دوربین خوردبین تپیش پیمار وزن پیمائی کے آلات ایجاد ہوئے خوردبین کی ایجاد کی وجہ سے خوردبینی جراسیم کا متعلق کرنا آسان ہو گیا روبرٹ بوائل نے یہ بتا لگایا کہ کسی گیس کی کسافت اس کے دباؤں میں تبدیل ہو جاتی ہے اسے بائل کا خانون کہا جاتا ہے یعنی روبرٹ بائل نے کیا کیا گیس کی کسافت یعنی دباؤں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے والا تجربہ کیا تھا اور خوردبینی جانداروں کی جانچ کے لئے خوردبین کے ذریعے اس کا متعلقہ آسان ہو گیا ہائیڈروجن نائیڈروجن اور آکسیجن جیسی گیس کے بارے میں تحقیقات شروع ہوئی علم طبیعت میں تپش آواز وغیرہ کے متعلقوں ترجیح حاصل ہو گئی علم الحیوان میں جانوروں کی درجہ بندی کی گئی یہ دیکھیں یہ بہت ہی مشہور تصویر ہے یہ ہے سر آئیزاک نیوٹن کی جو مسلسی منشور کا جو رنگوں کا ہے ویبگیور کا ایکسپیرمنٹ ہے یعنی ویبگیور یہ جو خوص خضا کے رنگ ہوتے ہیں روشنی کسی واسطے سے گزرنے کے بعد میں جب مختلف قسم کے رنگ بکھیڑتی ہے تو وہ تجربے کی تصویر ہیں کپڑوں کی سنت انگلینڈ میں ان سے کپڑے بننے کا پیشہ خدیم زمانے سے چلا آ رہا تھا اس کی نوعیت گھریلو پیشے کی تھی ستہلہ سو آٹیس ایسوی میں جان کے نے دوڑتا کرگائی جات کیا اس کرگی کی وجہ سے کپڑا بننے کے رفتار میں نیہت اضافہ ہو گیا اس کی اگلا مرحلہ سپیننگ جینی نامی مشین کی تیاری تھی انگلینڈ میں جیمز ہارگریوز نے یہ مشین تیار کی کس نے تیار کی سپیننگ مل پہلی جیمز ہارگریوز اور پہلا کرگا کس نے ایجاد کیا تھا جان کے نے اس مشین پر ایک ہی وقت میں سوت کی آنٹ ریلے لگائی جا سکتی تھی اس مشین کی ایجاد کی وجہ سے کم وقت اور کم محنت میں کام کی رفتار میں بے تہاشا اضافہ ہو گیا سترہ سا انستر ایسوی میں ریچارڈ آرک رائٹ نے سوت کاتنے کے لئے ایک بہتر مشین تیار کی یہ مشین پچھلی مشین کی ترختی آفتہ شکل تھی جس کے ذریعے مضبوط کپڑے بنے جا سکتے تھے اب دیکھئے سیمول کرومٹن نے ایک سپیننگ مل تیار کی تھی اور یہ سپیننگ مل آگے جا کر بہت زیادہ مشہور ہوئی اور کپڑا بننے کی مشین بھی اسی کو کہتے ہیں اب یہ دیکھئے جان کے نے جو ہاتھ کا کرغہ تیار کیا تھا یہ آٹھ الگ الگ سٹیپس والا جو کرغا ہے وہ یہی ہے جسے جان کے نے تیار کیا تھا یہ مشین پچھلی مشین کی ترختی آفتہ شکل تھی جس کے ذریعے مضبوط اور بارک دھاگے تیز رفتارے کے ساتھ تیار کی جانے لگے سترہ سو ناسی اسوی میں سیمول کرومٹن نے سوت کی کتائی کے لئے میول نامی مزید ترختی آفتہ مشین تیار کیا ابھی جو ہم نے دیکھے تھے تصویر سیمول کرومٹن نے جو ایجاد کی وہی مشین کے بارے معلومات ہیں اس مشین کی ایجاد کی وجہ سے کپکو کی کتائی کے رفتار تقریباً دو سو گناہ اضافہ ہو گیا سترہ سو پچاسی اسوی میں ایڈمنڈ کارٹ رائٹ نے مشینی کرغا تیار کیا سترہ سو تیرینو میں کارٹن جیسے جین نامی مشین بازار میں آئی اس مشین کی وجہ سے کپا سے سرکی کے دانوں کو بڑی تیزی کے ساتھ علاق کیا جانا ممکن ہو گیا یعنی کارٹن جین نامی مشین جو ہے جیسے کارٹن ہم کپڑا کہتے ہیں تو ایک قسم کی مشین سے ہی جو کپاس ہوتی ہے جسے کپاس کو بھی ہم کارٹن کہتے ہیں تو اس کے بیجوں کو الگ کرنے کا حکام کرتی ہے یہ سترہ سو تیرینو میں ایجاد ہوئی تھی دھات سازی کا علم انگلینڈ میں لوہے کی کانے تھی ان کانوں سے حاصل ہونے والے مادنی لوہے سے خالص لوہہ بنانے کی تقنیکوں کو بہتر بنانے کی شدید ضرورت تھی اس مادنی پیداوار کو خالص بنانے کے لیے لگڑی کے بجائے پتھر کا کوئلہ استعمال کیا جانے لگا دیکھئے دھات سازی جو ہے بہت ہی ضروری علم تھا اور اس کے بعد میں سنتی ترخی میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا اس مادنی پیداوار کو خالص بنانے کے لیے لگڑی کے بجائے پتھر کا کوئلہ استعمال کیا جانے لگا پتھر کے کوئلے کے استعمال کی وجہ سے بہت زیادہ درجہ حرانت کی حامل بھٹیاں تیار کرنا ممکن ہو گیا ہے یعنی پتھر کا کوئلہ کیا کرتا ہے بہت زیادہ درجہ حرانت تیار کرتا ہے نتیجہ کے طور پر لوہے کی پیداوار میں اضافہ ہو گیا آگے چل کر کوئلے کی بھٹیوں کو معافق طریقے سے گرم کرنا اور کوئلے کی بھٹیوں میں ہوا کی مناسب گزر کے لیے بھی علاہدہ مشینیں بنائے گئی یعنی ایک مشین سے دوسری اور دوسری سے تیسری مشینیں بن رہی ہے اسی درمیان 1783 اسوی میں لوہے کا سیال سانچے میں ڈال کر فولادی پٹیاں مثلا ریلوی کی پٹیاں پٹیاں وغیرہ تیار کرنے کا طریقہ بھی ایجاد ہو گیا یعنی پگلے ہوئے لوہے کو کیا کرنا ہے سیال بنانا ہے سیال بنا کے اس کے سانچے میں ڈال کر پٹیاں بنانا ہے 1865 میں لوہے کے سیال کی شکل بدل کر اسے خالص اور ٹھوس لوہے میں تبدیل کرنے کا طریقہ دریافت ہو جس کی وجہ سے دھات سازی کی سانت کا نقشہ ہی بدل گیا یہ دیکھئے پہلی جو موٹر کار ہے کہا جاتا ہے کہ یہ موجودہ زمانے میں سب سے پہلے موز بنائے گئی کار ہے جو اس قسم کی ہوا کرتی تھی مشینوں کا استعمال کسی ایک شعبے میں کوئی مشین ایجاد ہو جانے کے بعد لوگ اس بات پر غور و فکر کرنے لگے کہ اسی مشین کو کسی دوسرے شعبے میں کیسے استعمال کیا جائے اسی غور و فکر کے نتیجے میں نئی نئی مشینیں تیار ہونے لگی سترہ سو ترہ سو ترہ سی اسوی میں بیل نے کپڑوں پر چھپائی کرنے کے لیے رولر سلنڈر پرنٹنگ ایجاد کی یعنی پہلے جو ہے کپڑے بغیر پرنٹنگ کی ہوتے تھے لیکن بعد میں رولر پرنٹر کے ذریعے پرنٹنگ کرنے کی جانے لگی اٹھارہ سو نو ایسوی میں جوتوں کے اندر ہونی تلے اور کیلے ایک ساتھ جوڑنے کا کام مشین کے ذریعے کیا جانے لگا دیکھیں پہلے مشینیں جو بڑی بڑی ایجاد ہو رہی تھی اب اس میں باقی کی دیگر زہلی مشینیں بھی تیار ہونے لگی اب جوتے بنانے کی بھی مشینیں آگئی کپڑے سینے کے لیے سلائی مشین ایجاد ہو گئی جیم سوٹ نے بھاپ سے چلنے والا انجن تیار کیا شروعات میں انجن کوئل اور کچھے لوہے کو کان سے باہر نکالنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا آگے چل کر اس انجن کو کپڑا سازی کی سنت میں بھی استعمال کیا جانے لگا یعنی جو جیم سوٹ کا بھاپ کا انجن تھا وہ پہلے صرف کیا کرتا تھا انجن کوئل اور کچھے لوہے کو کان سے باہر نکالنے کے لیے استعمال کرتے تھے آگے جا کر اس میں کپڑا سازی استعمال کی جانے لگا لیکن بعد میں اس میں اور زیادہ تبدیلیاں آئیں یہ جیم سوٹ کی تصویر ہے اور ان کا جو بھاپ بھاپ کا جو تجربہ ہے وہ تجربہ گاہ میں بیٹھے ہیں اور تجربہ کر رہے ہیں اور اسے نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں کون کون سی چیزیں اس میں کرنا ہے تقدیلیاں کیسی ہوتی ہے اور یہ پہلا سٹیم انجن ہے سٹیم انجن جو پہلی مرتبہ بھاپ کا انجن تیار ہوا تھا وہی چیز جو ہم نے ابھی جیم سوٹ کے تجربے میں دیکھی تھی وہی یہاں پر بھی بیان کی جاری ہے بھاپ سے چلنے والا ناغر فصل کٹنے والی مشین گھاس صاف کرنے والی مشین وغیرہ جیسی مشینیں بھی تیار ہو گئی ان مشینوں کی ایجاد کی وجہ سے زیرات اور کھیتی واری کے کاموں کی رفتار میں بھی قابل خدر اضافہ ہو گیا امریکہ میں رابرٹ فلٹن نے کلیر ماؤنٹ نامی کشتی کو بھاپ کے انجن کی مدد سے چلانے میں کامیابی حاصل کی جارج سٹیفن نے زمینی نقل حمل کے لیے بھاپ کی خوت کا استعمال کرنے کا پہلا تجربہ کیا بھاپ سے چلنے والے ریلوے انجن بھی ایجاد ہو گئے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا افیر